اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا روز ہے جس میں اسٹریلوی ٹیم پاکستان کو ٹارگٹ دینے کا جو ٹارگٹ سٹ کرے گی کہ پاکستان کو کتنا ٹارگٹ دے سکتی ہے 134 رنس کی مجموعی برتری حاصل ہو چکی ہے اور لاہور کا کذافی اسٹیڈیم اس کی تاریخ کیا ہے آخری نچ میں کیسی بیٹنگ ہوتی ہے پیچ کے رویہ کیسا ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کا جائزہ اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ویمن کرکٹ ٹیم میں آج 105 رنس پر آؤٹ ہوئی ہے انگلینڈ کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف کبھی نہ جتنے کی پاکستانی روایت بھی آج ٹوٹنے کا امکان دکھائی نہیں دے رہا اور اس کے علاوہ بنگلہ دشی ٹیم نے سعود افریقی سرزمین پر ایک بڑی تاریخ رکم کی ہے وہ تاریخ کیا ہے اس کا جائزہ بھی اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسٹیٹسٹ میج کے چوتھے دن کے حوالے سے جس میں آج اسٹلوی ٹیم نے 11 رنڈ پر بغیر کسی نقصان کے اپنی نامکمل انیس کا آغاز کر دیا ہے اور مجموعی طور پر 134 رنڈز کی برتری حاصل ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم گذشتہ روز 248 رنڈز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو 123 رنڈز کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اسٹلوی ٹیم کو 123 رنڈز کی انیس شروع کرنے سے پہلے ہی برتری حاصل ہو چکی تھی یعنی پاکستان کے لیے 123 رنڈز کا جو ٹارگٹ ہے وہ پہلے ہی سٹ ہو چکا تھا آج اگر اسٹلوی ٹیم 200 سے 2500 رنڈز برا لیتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے ساڑھے 300 سے 380 رنڈز کا ٹارگٹ سٹ ہو جائے گا اور اگر لاور کے ایک اضافی اسٹلوی کی تاریخ دیکھیں تو یہاں پر جو آخری رنڈز ہوتی ہے میچ کی یہاں پر جو پیچ کا رویہ ہوتا ہے وہ حیران کن طور پر بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر سن 2000 سے اب تک جو میچ کی آخری رنڈز ہے یعنی چوتھی رنڈز ہے وہاں پر 51 اشاریہ 8 صفح رنڈز فی وکٹ کی ایوریج سے رنڈز بنے ہیں جو کہ پہلی دوسری یا تیسری اینڈز کے مقابلے میں سب سے زیادہ ایوریج ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو جب بھی بڑے سکور بنتے ہیں تو آخری جو اینڈز ہوتی ہے اس میں بیٹنگ سائٹ کو زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ایسے 10 میچز پر نکھاہ ڈالیں جہاں پر حریف ٹیمو کو یا بیٹنگ ٹیم کو 200 یا ایسے زیاد رنڈز کے حداف ملے ان میں سے صرف دو ایسے میچز تھے جن کا نتیجہ نکل سکا ورنہ 8 میچز جو ہیں وہ ڈرار ہے اور یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ٹیم کو 300 یا ایسے زیاد رنڈز کا حداف ملا ہو اور وہ میچ کا اسی میچ کا نتیجہ نکل سکا ہو یعنی وہ تمام کے تمام میچز ڈرار ہوئے ہیں جب بھی ٹیم کو 300 یا ایسے زیاد رنڈز کا حداف ملا ہے یہاں پر اگر پاکستان ٹیم کی بات کریں تو پاکستان ٹیم نے یہاں مجموعی طور پر سات بار پاکستان کو 200 یا ایسے زیاد رنڈز کا حداف ملا ہے جن میں سے ایک میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور 6 میچز جو ہیں وہ ڈراؤ ہوئے ہیں یعنی پاکستان نے اس وینیو پر کبھی بھی 200 سے زیاد رنڈز کا حداف عبور نہیں کیا ہے اس لیے اب اس میچ کا جو عداد شمار بتا رہے ہیں کہ یہ اس میچ کا نتیجہ نکلنا اب بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسٹلوی جو ٹیم ہے پاکستان کو کتنا ڈارگٹ دیتی ہے اور ان کے بولرز خاص طور پر پیٹ کمنٹس اور میچل سٹارک جنہوں نے پاکستان کی پہلی نکس میں تباہی مچائی تھی نو وکٹیں اصل کی تھی ہیں دو بولرز نے پیٹ کمنٹس میں پانچ اور میچل سٹارک نے چار وکٹیں اصل کی تھی ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گی سٹلوی ٹیم اور اس کے علاوہ آج پاکستان کی ویمنز کرکے ٹیم انگلینڈ کے خلاف مدد مقابل ہے ویمنز ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے میچ میں جس میں پاکستان ٹیم صرف ایک سو پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی ہے اور جن میں صدرہ آمین جو پاکستان کے اپننگ بیٹس میں نے وہ سب سے زیادہ بتیس رنز بنانا میں کامیاب رہی جبکہ صدرہ نواز نے ٹوئیٹی تری رنز بنائے یہ دو ایسی بیٹر تھی جن کا سکور جو ہے وہ گیارہ رنز کی حد پار کر سکا جبکہ پاکستان کا جو مجموعی ریکارڈ ہے انگلینڈ کے خلاف وہ زیادہ اچھا نہیں ہے اس میچ سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ کی ویمنٹ ٹیموں کے درمیان گیارہ میچس کے لگے ہیں جن میں سے ایک میچ بے نتیجہ رہا اور دیگر دس کے دس میچس میں پاکستان کو انگلینڈ کی ویمنٹ ٹیم کی آتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی پاکستان کی جو ایک اور شکست ہے وہ پاکستان کی منتظر ہے اس کے علاوہ بات کریں گے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی جو کہ ساؤتھ افریقی سرزمین پر ایک نئی تاریخ رکم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جس نے پہلے ونڈے میچ میں کامیابی حاصل کی دوسرے میچ میں ساؤتھ افریقہ نے کامیابی حاصل کر کے سیز بلابر کی لیکن تیسرے میچ میں گزشتہ روز بنگلہ دیشی ٹیم نے ایک سو پچپنٹ رنز کا ٹارگیٹ صرف ایک وکیٹ کے نقصان پر عبور کر کے نئی تاریخ رکم کی ہے یہ پہلا موقع ہے پچیس سالوں میں کہ بنگلہ دیشی ٹیم پروٹیز کے دیش میں بہامی ونڈے سریز جیتنے میں کامیاب رہی ہے ایسے پہلے وہ جو جب بھی وہ گئی ہے اس کو ناکامی کا ساؤتھ نہ کرنا پڑا ایون کے کسی بہامی سریز کا وہ ایک میچ بھی نہیں جی سکی تھی لیکن دو ہزار بائیس میں بنگلہ دیشی ٹیم نے تاریخ رکم کر دی ہے اور وہ یہ کارنامہ سار انجام دینے والی یعنی پروٹیز کو ان کے دیش میں بہامی ونڈے سریز میں شکست دینے والی محض تیسری ایش ایٹیم بن گئی ہے سب سے زیادہ پاکستان نے وہاں پر میزمان ٹیم کو دو بار بہامی ونڈے سریز میں شکست سے دو چار کیا ہے اور اس کے علاوہ بھارت نے ایک بار یہ کارنامہ سار انجام دیا تھا جبکہ اب بنگلہ دیش بھی اس فیرس میں شامل ہو گیا ہے البتہ سری لنکن ٹیم ابھی تک وہاں پر بہامی ونڈے سریز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اس کے علاوہ افغانستان کو وہاں پر اب تک بہامی ونڈے سریز کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے برحال بنگلہ دیشی ٹیم نے ایک شاندار کھیل پیش کیا ہے اب یہ جو میزبان ٹیم تھی پروٹینز کی یہ فل اسٹن ٹیم تھی لیکن دیکھنا ہی ہے کہ جب ٹیس سریز میں ان کے ٹاپ کھلاڑی آئی پیل کھیلنے کے وجہ سے سوہت افریقہ کو دستیاب نہیں ہوں گے تو پھر بنگلہ دیش اور جو سوہت افریقہ کے دمیان ٹیس سریز ہے اس میں بہامی مقابلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور بنگلہ دیش کے پاس وہاں پر ایک نئی تاریخ رکم کرنے کا موقع مل جائے گا جو کہ وہاں پر ٹیس سریز جیتنے کے حوالے سے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ ونڈے سریز کی جو کارکردگی ہے اس کو کس طرح لے کے چلتی ہے بنگلہ دیشی ٹیم خاص طور پر ٹیس سریز کے فارمیٹ میں اور آج جو کامیہ ہے گزشتہ روز جو کامیابی حاصل کی ہے بنگلہ دیش نے نو وکٹو کے مارجن سے یہ کسی بھی ایش ای ٹیم کی جانب سے حدف کا تاقب کرتے ہوئے سب سے بڑے مارجن سے فتح کا مشتر کا ریکارڈ ہے اس سے پہلے صرف بھارت ہی وحد ٹیم تھی جو کہ میزبان سعود افریقہ کو ان کے دیس میں جا کر نو وکٹو کے بڑے مارجن سے شکست دینے میں کامیاب رہی تھی جس نے دو ہزار اٹھارہ میں یہ کارنامہ سرانجام دیا تھا سنچورین کے مقام پر اور اب بنگلہ دیشی ٹیم نے دو ہزار بائیس میں اسی وینیو یعنی کہ سنچورین ہی کے مقام پر میزبان سعود افریقہ کو ایک بڑے مارجن سے یعنی کہ نو وکٹو کے مارجن سے شکست دی ہے تسکین احمد جس نے پانچ وکٹیں حاصل کی وہ میزبان پروٹیز کو ایک سو پچپن رنز پر ڈہر کرنے کا ایک سو چوون رنز پر ڈہر کرنے کی بڑی وجہ بنے انہوں نے شاندار بولنگ کارکردگیر دکھائی اور نو آور میں صرف پینتیس رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی اس کے بعد جب بنگلہ دشی ٹیم بیٹنگ کرنے آئی ان کو ایک سو پچپن رنز کا عدف چاہیے تھا جس کے تاقب میں تغمیم اقبال اور لٹن داس نے شاندار بیٹنگ کی اور اپنی ٹیم کو ایک بہترین اوپننگ سٹینڈ دیا اٹھالیس رنز بنا کر لٹن داس آؤٹ ہوئے آٹھ چوکے لگا ہے اس کے بعد تمیم اقبال اور شکیب علسن نے اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کرا دیا تمیم اقبال نے 87 رنز بنا ہے 82 گینے کھیلیں چودہ چوکے لگا ہے جبکہ شکیب علسن نے 20 گینے کھیلیں اور دو چوکو سمیت 18 رنز بنا کر ناٹہ اٹھ رہے اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں قلیدی کردار ادا کیا اور یہ فتح بنگلہ دشی ٹیم کیلئے ایک تاریخ ساز فتح ہے اور بنگلہ دشی ٹیم اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی کیونکہ ایسے پہلے بنگلہ دش کو تو وہ کو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پروٹیز کے دیس میں جا کر ان کی فلسٹن ٹیم کے ساتھ ایسی کارکرتگی دکھائیں گے یہی وہ ٹیم ہے جس کے خلاف پاکستان نے ان کے دیس میں جا کر گزشتہ سریز میں ان کو شکست دی تھی لیکن بگلہ دشی ٹیم نے شاندار انداز میں فائٹ بیک کرتے ہوئے پروٹیز کو ان کے دیس میں شکست دے ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ریپورٹ یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان